السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام سلیم الدین احمد میں ہندوستان پر رہنے والا ہوں مجھے یہ سوال پوچھنا تھا کہ اگر کوئی صاحب نصاب ہے یعنی زکاة ادا کرتا ہے اور اب عید الازحہ کے موقع پر اس کی یہ کنڈیشن ہے کہ وہ قلز مند ہے تو اس کے پاس اتنے ایکسٹرا پیسے نہیں ہیں جو وہ قربانی کر سکے تو مسئلہ یہ جاننا تھا کیا صاحب نصاب ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی قرض مند ہو تو کیا اس پر بھی قربانی کرنا واجب ہوگی بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی صاحب نصاب ہے لیکن اور بھی اس کے سامنے بہت سارے خرچیں ہیں تو کیا اس پر قربانی کرنا واجب ہے کی نہیں صاحب نصاب ہے یعنی شاید یہ کہنا یہ شاتے ہیں کہ اس کے پاس اتنی دولت ہے اتنا سیونگ ہے کہ اس پر زکاة واجب ہوگی تو ایسے آدمی پر قربانی واجب ہے کی نہیں کیونکہ بھائی صاحب بتا رہے ہیں کہ اس کے سامنے اور بھی خرچیں ہیں اور بھی پریشانی ہیں اور بھی مسئلہ ہے تو قربانی اس کے لئے ضرور ہی کی نہیں تو دیکھئے بعض علماء تو سرے سے کسی بھی حالت میں علل اطلاق قربانی کو واجب نہیں مانتے ہیں بلکہ اکثر علماء کا یہی کہنا ہے کہ قربانی سنتیں موقدہ ہیں تو ان علماء کے حساب سے اسی طرف کچھ علماء ہے جو کہتے ہیں قربانی واجب ہے وہ کہتے ہیں کہ ضروری ہے تو اگر کوئی صاحب استطاعت ہے تو اس کو قربانی کرنا چاہیے آپ کہیں کہ کوئی صاحبی نساب ہے تو صاحبی نساب کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس سیونگ ہے پیسہ ہے رکھا ہوا ہے تو اس کو قربانی کرنا چاہیے اس کے پاس استطاعت اس کو کرنا چاہیے یہ ان اہل علم کے اقوالی کی رشنی میں جو کہتے ہیں کہ قربانی کرنا واجب ہے تو ہم کو کرنا چاہیے سارے کام کرتے رہتے ہیں ہمارا معاملہ آج ایسا ہو گیا ہے کہ ہر خرچہ ہم برداشت کر لیتے ہیں سال میں ایک سے ایک خرچے آتے ہیں ایک سے ایک مسئلہ آتا ہے تیوہار آتا ہے اور عجیب و غریب قسم کی تخیریبات ہوتی ہیں شادی بھی آئے پتہ نہیں کیسے کیسے خرچہ آتے ہیں سب ہم اس کو برداشت کرتے ہیں لیکن قربانی کی بات آتی ہے عقیقے کی بات آتی ہے تو اس میں آدمی بھاگنے کی کشی کرتا ہے بلکہ حیرت کی بات ہے کہ کبھی کبھی آدمی شادی وغیرہ میں بہت زیادہ خرچے کرتا ہے یعنی ہال بک کرے گا یا میدان بک کرے گا بہت کچھ کرے گا اور جب وہ مہر دینے کی بات آئے گی تو وہ ایک ہزار ایک روپیہ پانسو ایک روپیہ بہت ہی حقیر رکھتا وہاں پر رکھے گا آپ بتائیں کہ وہاں اتنے سارے پیسے خرچہ کر رہا ہے لیکن این جو مہر ہے جو اصل بنیاد ہے شادی کے لئے وہ آدھا کرتے ہیں بڑی تکلیف ہوتے ہیں بلکہ کتنے لوگ آدھا بھی نہیں کرتے یعنی ایک تو معمولی ہوتی وہ بھی ادھار وہ بھی ادھار تو یہ ہمارا میزاز بن چکا ہے کہ جہاں شرعی طور پر ہم سے مطلوب ہے کہ ہم وہاں خرچ کریں شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے یہاں ہم کو نہیں خرچ کرنا چاہیے اور جو فضل کے خرچے ہیں وہاں کسی سے نہیں پوچھتے ہمیں کوئی روک نہیں سکتا ہم خوب وہ خرچے کرتے ہیں اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ابھی دیکھیں کرونا کے حالات ہیں اور بہت سارے آباب جو مدارس اور مساجد کے ساتھ تاؤن کرتے تھے چندے دیتے تھے اب ان کے بعد جب لوگ پہنچتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم بڑی تکلیف میں ہیں بڑی دکت میں ہیں اس سال نہیں دے پائیں گے نہیں کر پائیں گے حالانکہ یہ سارے لوگ ان حالات میں کوئی فرق نہیں پڑا ہے ان کی شادی جیسے پہلے ہو رہی تھی اب بھی ہو رہی ہے ان کی آقیقہ جیسے پہلے ہو رہا تھا اب بھی ہو رہا ہے ان کی زندگی کی گاڑی ان کی زندگی کا ہر معاملہ جیسے پہلے ہو رہا تھا اب بھی ہو رہا ہے کہیں کوئی معاملہ ڈشٹرپ نہیں ہے اور اگر کمی کہیں آتی ہے تو اس دینی معاملے میں کہ بھئی پریشانی ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے تو ہمیں یہ مزاج اور یہ سوچ تھوڑے سا بدلنی چاہیے اور جو دینی تقاضے ہیں ان کو مقدم کرنا چاہیے ترجیحی بنیاد پر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنے چاہیے تو اگر اللہ نے کسی کو نمازہ ہے کسی کو دیا ہے تو اسے قربانی کرنی چاہیے اس میں برکت ہے یہ بہت عظیم عبادت تھے اس لئے ہمیں یہ کام کرنا چاہیے اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق ہمیں یہ کام کرنا چاہیے